موسیقی موسیقی تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصور ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کا ایک بڑا اور مشہور ترین سپنوں کا شہر جس کا نام نیو یارک ہے نیو یارک کا کل رقبہ 1212 مربع کلومیٹر ہے نیو یارک سٹی میں 90 لاکھ افراد بستے ہیں اور اس لحاظ سے یہ شہر دنیا کے دس بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے اور امریکہ کا یہ تیسرا سب سے بڑا شہر ہے یہ شہر دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اس شہر کو دیکھنے اور گھومنے پھرنے کے لیے ہر سال چھے کروڑ سے زائد ٹویٹرز یہاں پر آتے ہیں نیو یارک کو دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے ایک بھی مانا جاتا ہے اور یہاں پر ہر دس بندوں میں سے ایک ارپتی ہے نیو یارک دنیا کا تیسرا سب سے مہنگا ترین شہر ہے نیو یارک سٹی کی زبان انگلیج ہے مگر یہاں پر ساڑھے آٹھ سو زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا بھر کے لوگ آپ کو اس شہر میں دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یہاں پر دنیا بھر سے لوگ نوکریاں کرنے کاروبار کرنے اور گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں پورے امریکہ میں سب سے زیادہ بیڑ بار بھی آپ کو اس شہر میں ملے گی یہاں ہر طرف آسمان کو چھوٹی ہوئی بیلڈنگز نظر آتی ہیں اور بڑے بڑے بزنسمن اس شہر میں بسنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں کیونکہ یہ شہر بزنس ہب ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین آپشن بھی دیتا ہے سن 1799 میں نیو یارک کو امریکہ کا دارالحکومت بنایا گیا تھا مگر ایک سال کے بعد ہی اس شہر کو دارالحکومت کے درجے سے ہٹا دیا گیا تھا نیو یارک کے ریزرو فیڈرل بینک کے پاس دنیا کے مقابلے سے زیادہ سونا موجود ہے اور یہ سونا زمین میں اسی فٹ گہرائی میں رکھا گیا ہے اور اس سونے کی مالیت آٹھ سو کھرب امریکی ڈالرز ہے یونائٹن نیشن یعنی اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر سن 1992 میں اسی شہر میں بنایا گیا تھا اور نیو یارک کی سب سمشہور بیلڈنگ ایمپائر سٹیٹ جو کہ چار سو تنتالیس میٹر انچی ہے اسے سن 1931 میں یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا اور اسے پوری دنیا کا سب سے پہلا سکائی سکریپ پر مانا جاتا تھا 1931 سے لے کر 1970 تک یہ دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ تھی مگر اس کی جگہ سابق ورلڈ ریٹ سینٹر نے لے لی تھی نیو یارک کا سب سے مہنگا ترین ہوتل پینٹ ہاؤس ہے جس کے رومز اور لیونگ لائف انتہائی لکجری ہے اس ہوتل میں ایک رات رکنے کے لیے آپ کو پینتالیس ہزار امریکی ڈالر پڑھتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہوتل کتنا مہنگا ہے نیو یارک کی نائٹ لائف کی بات کی جائے تو ہر طرف کمال کے نظارے ہی نظارے ہیں یہاں پر بے شمار نائٹ کلابز اور بارز جگہ جگہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور نیو یارک میں لڑکیوں کا بینہ شڑ کے گھومنا پھرنا ایک عام سی بات ہے اور یہ کام یہاں پر الیگل نہیں بلکہ آپ کو سن کر عجیب تو لگا ہوگا مگر یہاں کی لڑکیاں ایسا ہی کرتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مردوں کی طرح انہیں بھی ازادی سے گھومنے پھرنے کا حق حاصل ہے نیو یارک میں جسم فروشی ویسے تو غیر قانونی ہے مگر یہاں پر جسم فروشی کرتے ہوئے لوگ بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں یہاں پر جسم فروش لڑکیاں آپ کو باہر روڈز پر ہی کھڑی مل جائیں گی دوستو نیو یارک شہر میں ایک علاقہ چائنہ ٹاؤن بھی ہے جہاں جا کر آپ کو چائنہ میں ہونے کا احساس ہوتا ہے اور ایشیا کے علاوہ سب سے زیادہ چائنیز نیو یارک میں رہتے ہیں اور اس لحاظ سے نیو یارک شہر بارہ لاکھ چینی لوگوں کا گھر ہے دوستو سٹیچو آف لیبرٹی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو یارک میں ہی موجود ہے جسے سن اٹھارہ سو چھاسی میں فرانس نے تیار کر کے امریکہ کو توفے میں دیا تھا مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کے مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اور دماغ نیو یارک کے ہی ایک میوزیم میں موجود ہیں دنیا میں سب سے پہلا تیار ہونے والا پیزا بھی اسی شہر میں تیار کیا گیا تھا اور یہاں پر موجود لوم ہارڈ شاپ نے اس پیزے کو سن اٹھارہ سو پندرہ میں تیار کیا تھا دوستو نیو یارک کو دنیا کے سب سے صاف لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر ہائی کوالیفائیڈ لوگ موجود ہیں اور اس شہر کا لیٹریسی ریٹ 99.85 فیصد ہے یہاں پر سبھی لوگ پڑھے لکھی ہیں اور شہر میں ہیلتھ کیر کی سہولیات پورے امریکہ سے زیادہ ہے یہ شہر ہر لحاظ سے ایڈوانس لیول کا ہے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس شہر میں جا کر بس جائے خود امریکن لوگ بھی اس شہر میں بسنے کے لیے دن رات کوششوں میں لگے رہتے ہیں مگر اس شہر میں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر پروپرٹی انتہائی مہنگی ہے اور دو ملین یو ایس ڈالر کا آپ کو ایک اپارٹمنٹ ہی ملے گا اور پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ عرب پتی لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں دوستو نیو یارک میں ٹائنگ سکوائر کے لوگ بہت دیوانی ہیں اور جو کوئی بھی امریکہ جاتا ہے وہ اس جگہ ضرور وزٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر ان کا ٹور ادھورا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو نیو یارک ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باندھ